موسیقی تو اس سے بڑی خوشبختی کی بات ہی کوئی نہیں کہ کسی کے لبوں پر اس کے آقا کا نام آجائے اور پھر نام بھی اتنا مٹھا کہ ساری دنیا کے شہد نہ چھوڑ دو اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا صل اللہ علیہ وسلم یار کتنا خوبصورت نام ہے یار لب بھی ایک دوسرے کو وجت میں آکے چوم لیتے ہیں جب آقا کا نام آتا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ کوئی اگر تعریف کرنے کے پروگرام میں نہیں بھی ہے تو نام لے گا تو تعریف ہو جائے محمد صل اللہ علیہ وسلم محمد کہتے کسے ہیں اللذی یحمد حمدن باد حمدن کر رہا تن بادہ کر رہا تی محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے کلمیں ٹوٹ جائیں سیاہیاں خوشک ہو جائیں زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف پھر بھی ختم نہ ہو اللہ اکبر تو یہ بات تو کافروں نے بھی کی ایک دن سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یار بڑی عجیب بات ہے ایک تو زبان سے محمد کہتے ہو اور پھر عیب بھی نکالتے ہو ایک کام کرونا یا محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب نکالنے چھوڑ دو یار وہ تھے تو کافر لیکن اتنی روشنی ان کو حضور کے نام سے مل گئی کہ انہیں بھی یہ پتہ لگ گیا کہ بات جچتی نہیں بندہ جب محمد کہے پھر عیب نکالنے کا حق نہیں رکھ دو اللہ اکبر تو کہنے لگے کہ عیب نکالنے تو نہیں چھوڑ سکتے چلو نام بدل لیتے اب انہوں نے اپنے گمان میں حضور کا نام بدل لیا اور مازاللہ مضمم کہہ کر حضور کو گالیاں دینے لگے مضمم کہتے ہیں جس کی مضممت کی گئی ہو کسی صحابی رسول نے سنا تو دل ٹوٹ گیا حضور کے پاس حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور وہ آپ کو مضمم کہہ کہہ کر گالیاں دیتے ہیں تو حضور فرمائے تم کیوں پریشان ہوتے ہو کہا وہ گالیاں دیتے ہوں گے تو کسی مضمم کو دیتے ہوں گے برا بلا کہتے ہوں گے تو کسی مضمم کو کہتے ہوں گے میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی صرف تعریف کی جائے اللہ اکبر تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس ذکر کی برکت نصیب فرما دی یقین جانئے حضور کے اتنے احسانات ہیں کہ ساری زندگی سرسجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے جائیں پھر بھی حق کے تشکر ادا نہیں ہو سکتا ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دی یار محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں دیتا کتنا کرم ہوا کہ محبوب ہی عطا کر دی بہت برکتابوں میں آتا ہے بارہ نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے ہیں لیکن وہ دعا کیا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس پیارے کی امت سے کر دے انسان خود استاد ہونا تو وہ شگید بننا پسند نہیں کرتا وہ خود ہیڈ ماسٹر ہو تو وہ ماسٹر بننا پسند نہیں کرتا اوپر والی جگہ سے نیچے کوئی آنا پسند نہیں کرتا لیکن یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ سروں پہ نبوت کے تاج سجے ہیں لیکن عرضو کر رہے ہیں مالک ہمیں اس پیارے کی امت سے کر دے اللہ اکبر ہم نے کبھی کوئی منت مانگی ہم نے کوئی دعا مانگی ہم نے کوئی دیگے بانٹی ہو کوئی چڑھاوا چڑھایا ہو کہ ہمیں حضور کی امت سے کر دیا جائے ہم تو پیدا ہوئے تو والی صاحب مسجد سے کاری صاحب کو بلا لائے اور بات محبت کی تھی انہوں نے کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اس آقا کا غلام بن گیا تو پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے تو یہ میرا اور آپ کا ناس ہے یہ میرا اور آپ کا عزاز ہے یہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پیارے رسول کی امت سے کر دیا یہ کتنی بڑی دولت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے درمیان کھڑے تھے اور خطبہ اشارت فرما رہے تھے اور خطبے کا عنوان کیا تھا تیرے اور میرے رسول کی عزمتیں حضور کی عزمتوں کا عنوان چھڑا ہوا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے امتیوں نے حضور کی عزمتوں کا عنوان سنا تو حیرت میں ڈوب کر کہنے لگے حضرت جن کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے افضل ہیں چونکہ ہر مرید کا یہ خیال ہے کہ میرے شیخ سے بڑا کون ہوگا ہر شگیت کے اپنے استاد سے محبت یہ ہے کہ میرے استاد سے بڑا کون ہوگا اور ہر امتی کی یہ تمنا یہ عقیدہ یہ نظریہ یہ فکر ہے کہ میرے رسول سے میرے نبی سے بڑا کون ہوگا تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے انہیں اس بات پر بڑا ناز تھا کہ ہم اس پیغمبر کے قطبوں میں بیٹھے ہیں کہ جو پاؤں کی ٹھوکر مارے تو مردے بھی اٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں انہیں اس بات پر ناز تھا کہ ہمارا رسول اگر مادر ذات اندے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تو وہاں روشنی کے دیئے جلنے لگتے ہیں وہ اتنی بڑی سعادت مندیاں پا لینے کے باوجود تو پوچھتے ہیں حضرت جن کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے افضل ہیں تو سنیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا یقین جانئے آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تم افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو اگر اس نبی کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت عیسیٰ ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے اللہ اکبر شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے